بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان جاری جنگ میں گزشتہ روز ہونے والی اہم پیشرفتوں کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں جن کے مطابق کچھ اچھی اور کچھ بری خبروں کی اطلاعات ہیں گزشتہ روز کی بری خبر یہ ہے کہ امریکہ کی سالسی بھی کسی کام نہ آئی ایسا اس لیے ہے کیونکہ جاری جنگ رک نہ سکی اور اس میں ایک دفعہ پھر شدت آنا شروع ہو گئی جنگ بندی کی خلاف ورزی سے جڑی انٹرنیشنل ادارے کی ایک ریپورٹ کے مطابق جنگ بندی کا اعلان ہو جانے کے بعد آرمینیا نے مکہ رانہ چال چلتے ہوئے ایک بار پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے آزربائی جان پر حملہ کر دیا ہے حملے کے نتیجے میں ہونے والی تباہی قیامت خیز مناظر پیش کر رہی ہے ایک اور خبر کے مطابق آرمینیای حملوں کا جواب دیتے ہوئے آزربائی جان کی فورسز نے آلٹرلی اور جنگی تیاروں کا استعمال کر کے نہ صرف اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا بلکہ دشمن پر قیامت ڈھاتے ہوئے کمر توڑ کر رکھ دی ہے جس کے نتیجے میں آزربائی جان کے مزید کئی دہی علاقے اور ایک بڑا شہر آزاد کروا لیا گیا ہے جس کا اعلان آزربائی جان کے صدر نے اپنی ٹویٹ میں کیا اس دوران انہوں نے آرمینیا کو ایک بڑی پیشکش بھی کر دی ہے لیکن اس کے برعکس آرمینیای وزیر آزم کی اہلیہ نے فرنٹ لائن پر جا کر لڑنے کا اعلان کیا ہے الہام علی اوف کی پیش کردہ پیشکش کیا ہے اس پر بھی آگے چل کر بات کی جائے گی آرمینیا کے آزربائی جان پر حملے اور آزربائی جان کے آرمینیا پر جوابی حملے میں ہونے والی تباہی اس میں مارے جانے والے معصوم لوگوں اور فوجی سپاہیوں کے آداد و شمار آگے چل کر بتائے جائیں گے جس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکیں گے کہ جنگ کی تازہ صورتحال کس قدر گھمبیر ہے لیکن آرمینیا نے آزربائی جان پر الزام آئد کرتے ہوئے کہا کہ آزربائی جان نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے خبر یہ بھی ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے آزربائی جان پر بڑا الزام آئد کر دیا ہے جبکہ ایران نے ایک طرف تو دونوں ملکوں کے درمیان سالسی کا کردار نبھانے کا بیانیاں جاری کیا لیکن دوسری جانب ایران نے دونوں ملکوں کو خبردار کرنے کے لیے خود بارڈر پر جنگی ہتھیار نصب کر کے بڑے پیمانے پر جنگی مشکوں کا آغاز کر دیا ہے امریکہ نے آزربائی جان پر کون سا الزام آئد کیا روس اور ترکی کیا کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں اس پر تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام گزشتہ روز کی بری خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی جنگ بندی نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار کر دیا ہے جس کے بعد اس بات پر مہر ثبت ہو چکی ہے کہ آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان جنگ ابھی بھی جاری ہے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ امریکی صدر نے آزربائی جان پر الزام آئد کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی آزربائی جان کی جانب سے کی گئی ہے حالانکہ تمام دفاعی ماہرین اور انٹرنیشنل رپورٹس بتا رہی ہیں کہ جنگ کی خلاف ورزی آرمینیا کی جانب سے کی گئی ہے واضح رہے کہ اس سے قبل امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان جنگ بندی ہو چکی ہے مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا امریکی صدر کا آزربائی جان پر لگایا گیا الزام اس وقت غلط ثابت ہو گیا جب بین الاقوامی نیوز ادارے کی رپورٹ شائع ہوئی جس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا کہ آرمینیای فوج نے ایک بار پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آزری فوجیوں اور تر تر نامی علاقے کے رہیشی آبادیوں پر فائرنگ اور میزائل برسائے ہیں اس حوالے سے آزری امور دفاع کے مطابق آرمینیا کی فوج نے آج صبح آٹھ بجے کے قریب انسانی بنیادوں پر نافذ جنگ بندی کی دوبارہ سے خلاف ورزی کرتے ہوئے آزری فوجیوں اور معصوم شہریوں پر حملہ کیا جس میں تیرہ معصوم شہری اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے اور پانچ گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے اس عمل پر اگر یہ کہا جائے کہ آرمینیا نے جنگ بندی کے دھوکے میں آزربائیجان کی پیٹ میں چھرک گھومپنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے تو شاید غلط نہ ہوگا کیونکہ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ آزری فوج اپنے تمام محاظوں پر جنگ بندی کی مکمل پابندی کر رہی ہے لیکن دشمن کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی پر مو توڑ جواب دیا جا رہا ہے جس پر آرمینیا نے آزربائیجان پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ آزربائیجان ہمارے اگلے مورچوں پر نہ صرف گولہ باری کر رہا ہے بلکہ ترکی ساختہ اپسولہ جنگی تیاروں سے فضائی حملے بھی جاری ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے پینتیس جوان مارے گئے ہیں ناظرین اکرام اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آزربائیجان کے بہادر جوانوں نے دشمن کی ہربی چالوں کو ناکام بناتے ہوئے جنگی ہتھیاروں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے ناظرین اکرام آرمینیا ہر بار ایک ہی غلطی دھورا رہا ہے اور ہر بار علاقوں سے محروم ہوتا جا رہا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں کہ آب ایل مجھے مار گزشتہ روز آزربائیجان کو مزید اہم کامیابیاں ملیں ان اہم کامیابیوں پہ گفتگو کرتے ہوئے آزربائیجان کے صدر نے بتایا کہ ہماری افواج نے مزید ایک بڑا شہر اور کئی دہی علاقے فتح کر لیے ہیں جن میں سے آزاد کروائے گئے شہر گوبلی کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے انہوں نے اپنی ٹویٹ میں اپنی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا کہ صدا سلامت رہو کاراباخ آزربائیجان کا ہے اور آزربائیجان ہمارا ہے ناظرین اکرام روس اور امریکہ کی جنگ بندی کی ناکام کوششوں کے بعد اب ایک طرف تو ایران نے میدان سنبھالتے ہوئے بیان جاری کیا کہ ہم دونوں ممارک کے درمیان جنگ بندی کے لیے سالسی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں مگر دوسری جانب اندر کی خبروں کے مطابق ایران نے بھاری جنگی ساز و سامان بارڈر پر تائرات کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر جنگی مشکوں کا آغاز کر دیا ہے اس حوالے سے ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری جنگ سے ایران کو لاحق خطرات سے نپٹا جا سکے یعنی ایران نے بھی دبے الفاظ میں دونوں ممالک کو یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ ذرا سی کتاہی پر ایران جوابی حملہ کر سکتا ہے یہ واقعی پریشان کن بات ہے لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ گزشتہ روز کی سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ محاذ پر برتری ہونے کے باوجود آزربائیجان کے صدر نے آرمینیا کو جنگ بندی کے حوالے سے اہم پیشکش کر دی ہے بین الاقوامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق آزربائیجان کے صدر الہام علیوف نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ نگورنو کاراباق سے متعلق باقو جنگ بندی کے لیے آرمینیا کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے آزربائیجان کے صدر نے اپنی جانب سے جنگ بندی میں پہل کرنے کے بعد مزید کہا کہ اب حالات آرمینیا پر منحصر ہیں اگر آرمینیا چاہے تو ہمارے ساتھ جنگ بندی کر لے اور اگر وہ ہمارے ساتھ جنگ لڑنا چاہتا ہے تو جنگ لڑے انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ ہم نے متعدد بار عوامی سطح پر کہا ہے کہ ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تمام علاقائی ممالک جو ہمارے خلاف ہیں انہیں براہ راست جنگ میں شامل ہونے سے دور رہنا چاہیے اس دوران ان کا اشارہ امریکہ روس اور دیگر یورپی ممالک کی جانب تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اس معاملے کو عالمی مدہ بنانے کی مکمل طور پر خلاف ورزی کرنی چاہیے لیکن آرمینیا جاری جنگ کو عالمی جنگ میں تبدیل کرنا چاہتا ہے جس کا واضح ثبوت گزشتہ روز آرمینیا کے وزیراعظم کی اہلیہ کی جانب سے جاری کردہ بیان سے بھی ملتا ہے جس میں آرمینیای وزیراعظم کی اہلیہ نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میں آزربائیجان کے ساتھ جاری جنگ میں فرنٹ لائن پر جا کر اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے لڑوں گی آرمینیای وزیراعظم کی اہلیہ نے جنگ میں حصہ لینے کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے فوجی تربیت لینا شروع کر دی ہے مجھ سمیت تیرہ خواتین کا سکارڈن تربیت شروع کر رہا ہے اگر کچھ دنوں میں ہمیں مادر وطن کی سرحد کی حفاظت کے لیے بھیجا جائے گا ہمیں نہ تو اپنے دشمن کے سامنے جھکنا ہے اور نہ ہی دشمن پر رحم کھانا ہے جس سے یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ آرمینیا ظاہری طور پر تو جنگ بندی چاہتا ہے مگر حقیقی طور پر دھوکہ دیتے ہوئے اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتا ہے اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو عالمی جنگ کے خطرات سر پر منڈلاتے رہیں گے بہرحال ہمیں دعا گو رہنا چاہیے